ہمارے حضرت والی صاحب ربطلاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں ایک شعر بہت کسرس سے پڑھا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخِ چمن پہ بار نہ ہو کہ میرا وجود کسی چمن کی شاخ کے اوپر بوجھ نہ بنے کسی دوسرے انسان کے لئے بوجھ نہ بنے اور یہ بات ارشاد فرمائی اپنی آخر عمر میں حضرت والی کا انتقال ہوا ہے گیارہ شب وال کو گیارہ شب وال کو اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس میں سارا رمضان حضرت کا علالت میں گودرا بستر پر گودرا مختلف عوارض میں تو عید کے بعد ایک دن مجھ سے فرمایا اور شاید بھائی صاحب بھی موجود تھے فرمایا کہ بھائی سارا رمضان ایک عجیب کشمکش میں گودارا اس کشمکش میں گودارا کہ کبھی تو یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے رمضان کی موت نصیب فرما دے یعنی جب بہرحال جانا تو ہے یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی اپنے پاس بلالیں تو رمضان کی برکات حاصل ہو جائیں لیکن میں باوجود اس خواہش کے اللہ تعالی سے یہ دعا نہیں مانگ سکا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے خیال ہوگا کہ اگر میں نے رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ لوگوں کو یعنی گھر والوں کو رمضان کے اندر تکلیف ہوگی کیونکہ رمضان کے اندر رمضان کے روزوں کے حالت میں صدمہ بھی اور تجھیز و تکفین اور تدفین کے مراحل بھی اور لوگوں کی کا اجتماع بھی یہ کرنے میں تم لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس واسطے میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ رمضان میں میری موت ہو یہ نیم اللہ تعالی سے ہو اور پھر یہ شیر پڑا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گدری کہ آس شاہ کسی شاخِ چمن پہ بار نہ ہو تو بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے صاحب بلجمب ہیں جو تمہارے پہلو میں ہیں مجلس میں بیٹھے ہوں سفر کر رہے ہوں لائن میں لگے ہوئے ہوں کسی بھی جگہ ہوں اور اس میں مسلمان کافر کا بھی کوئی فرق نہیں مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں اگر فرض کرو غیر مسلم بھی ہے برابر میں بیٹھا ہے اس کا بھی وہی حق ہے صاحب بلجمب ہونے کے لئے حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو اس کے ساتھ کچھ اب یہ بے غیرتی بساوقات نظر آتی ہے بسوں کے اندر کہ بڑا آدمی ہے وہ تو جنڈا پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور جوان آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھئی تم نے چاہیے تھا کہ جوان آدمی جو ہے وہ اس کو بڑے بڑے کو جگہ دے دیتا تو قرآن کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرنے کے لئے کہا جائے اب کہا جائے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی باقردہ کہے آپ سے پھر تو کرنا ہی چاہیے لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمہارا ضمیر خود کہنا ہے تمہارے ضمیر کا خود تقاضیہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لئے کشادگی پیدا کرو ففصہو یفصہ اللہ لکم اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے گا دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ مجلس سے تو اٹھ جاؤ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا گیا کہ جب کوئی کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تو آنے والا اگر یہ کہیں کہ میں آ رہا ہوں لہذا منے لئے اٹھ جاؤ یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا اس بات کہ ایسا کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کر دوسرے سے یہ کہے کہ تم اٹھ جاؤ میں بیٹھوں گا یہ حدیث میں سراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو ایسا کرنا آنے والے کے لئے جائز نہیں ہے لیکن جو مجلس کا امیر ہے یا مجلس کے جو منتظمین ہیں وہ اگر کہیں کہ اٹھ جاؤ تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ منتظم ہی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کس کا اٹھ جانا بہتر ہے کس کا نہیں ہے تو اس واسطے ان کے ذہن میں جو مسلحت ہے اس مسلحت کے خاطر اگر کہا ہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اور اس کے جواب میں اللہ تبارک وطارنے کے جیب جملہ ارشاد فرمایا وَإِقِذَا قِلَ لَكُمْ ُنْشُدُو فَانْشُدُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ کہ اگر تم سے کہا گیا کہ اٹھ جاؤ اور تم اٹھ گئے یعنی برا نہیں مانا اٹھ گئے تو کیا ہوگا اللہ تبارک وطارنے کے تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے اور جو تم میں سے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے دراجات بلند فرما دیں گے یعنی بظاہر تو جس آدمی کو مجلس سے اٹھنے کو کہا گیا ہے کہ تم اٹھ جاؤ یہ بظاہر تو اس کی توہین سی ہے نا احانت سی ہے کہ آدمی اچھا کھا تھا بیٹھا ہوا تھا صاحب مجلس نے کہہ دیا کہ بھی تم اٹھ جاؤ تو یہ بظاہر تو ایک احانت معلوم ہوتی ہے آدمی کو اپنی کسر شان معلوم ہوتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا لیکن اگر کہنے والا کوئی بڑا تھا کسی بڑے کا حکم کی تعمیل میں تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے یعنی بظاہر تو یہ یعنی ایسا لگا کہ جیسے میری سبکی ہو گئی میری سبکی ہوئی لیکن جب تم نے اللہ تلالہ کے حکم کی تعمیل میں اور اپنے بڑے کے کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے درجات میں تمہیں بلندیت فرمائیں گے کیونکہ من توابع لاللہ رفعہ اللہ یہ بات تو واضح ہے لیکن یہاں جو سمجھنے کی بات ہے خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کے لئے وہ یہ کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ان کے درجہ بلند کرے گا اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجہ بلند کرے گا اب یہاں اچانک علم کا کیا ذکر آ گیا کہ یعنی بظاہر سیدھی سی بات تو یہ تھی بلندیت تم سے جب کہا گیا کہ تم اٹھ جاؤ اور تم نے اس حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجہ بلند کرے گا بلند کرے گا جو بھی اٹھے گا اس کے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر والذین اوتو العلم جو علم جن کو دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے بظاہر اللہ و عالم اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیا یہ عمل کہ تم سے کہا گیا اٹھ جاؤ تم اٹھ گئے یہ کام وہی کرے گا جس کے دل میں علم صحیح ہوگا علم صحیح جس کے پاس ہوگا کہ اس بات کا علم کہ توہین اور عزت اور ذلت یہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوتی ہے تو اگر کسی کے کسی نے کہ میں نے ایسا کام کر دیا جو بظاہر سبکی کا کام نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سبکی کا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے جس کو یہ علم ہم نے دیا ہے تو جب وہ اس بات کا احساس کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ چاہے وہ شخص جس کو اٹھایا جا رہا ہے بظاہر علم ہو علم آدمی ہے اپنے آپ کو علم سمجھتا ہے لہذا اس کی اپنی ایک خاص حیثیت سمجھتا ہے لیکن اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو اگر وہ اس کی واقع علم ہے تو پھر علم ہونے کے نتیجے میں وہ اس بات کی پروہ نہیں کرے گا کہ میری سبکی ہو رہی ہے یا میری احانت ہو رہی ہے بلکہ اٹھ کے چلے جائے اوٹ والدین اوٹ العلم اندرہ جا اب اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نظم و زبد کی کہ ہر چیز میں اپنا ایک امیر بناو اپنا ایک بڑا بناو اور وہ نظم و زبد کی خاطر لوگوں میں انتظام تیدا کرنے کی خاطر اگر کوئی حکم دے رہا ہے چاہے وہ تمہیں بداہد ناگوار لگ رہا ہو لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو تاکہ نظم و زبد برقرار ہے نظم و زبد اس کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا اتنی بڑی بھیر جمع ہے اور کوئی ان کا امیر نہیں کوئی کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے تو بھیر چال ہے وہ چلی جا رہی ہے اس میں بدنظمی ہوگی اس میں دکہ پیل ہوگی اس میں نظم و زبد کی خلاف وردی ہوگی لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی لیکن اگر اپنا کسی کو بڑا بنا لیا اور منتظم بنا لیا اور اس منتظم کے حکم کی تعمیل اپنے ذمہ ضروری سمجھی تو نظم و زبد برقرار رہے گا اس نے صحیح حکم دیا یا غلط حکم دیا یا اس کے سر اس کا اس کی پوچھ اس سے ہوگی لیکن نظم و زبد کی خاطر اس کی تحکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے تو نظم و زبد کی یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے افسوس ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اب نظم و زبد بہت کم ہوتا جا رہا ہے خاص طور سے اہلے جو دین کا نام لینے والے ہیں ان کے اندر بھی بھیڑ کے طریقے سے مجمع جمع کر لیں گے کوئی امیر نہیں ہے کوئی سی کی بات سننے کا جذبہ نہیں ہے جو اپنے سمجھ میں آیا وہ کر گدرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ہمیں اس بات پر متربع فرمایا ہے کہ نظم و زبد قائم کرو اور اس نظم و زبد کے پابند ہو کر زندگی گدارو یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی صبر کرو دو آدمی بھی صبر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو اور امیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم چلائے محض بلکہ امیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف رائے رونما ہو تو اس صورت میں امیر کی بات مان لی جائے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا اگر کرو گے تو سوائے بھگ دڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس واسطے یہ تعلیم دیئے قرآن کریم میں کہو اذا قیل لکم شدو فن شدو یرفع اللہ اللہ لدین آمنوا منکم اللہ لدین اوتو العلم درجات اللہ تبارک و تعالی اس میں درجات میں بلندی پیدا فرمائیں گے تو بھائی آج جو ہے فلحال جس پر اقتباہ کرتے ہیں حضرت پیری بات جو عرض کی وہ کہ مجلسوں ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو جس میں غیبت بھی داخل ہے ایسے استماعات میں شرکت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی مجلسوں میں نیک مجلسوں میں شرکت کا اعتمام کریں جہاں خلاف شرع باتیں کی جا رہی ہوں اس مجلس کے اندر نہ بیٹھیں اگر ممکن ہو روکنا تو روک دیں اگر استعات میں نہیں ہے تو اٹھ جائیں دوسرا یہ کہ صاحب بلجم جتنے وہ ساتھی جو ان سے کسا تھوڑی دیر کو بھی واسطہ پیش آتا ہے چاہے صبر کے دوران ہو چاہے کسی خاص مجلس کے اندر ہو تو اس میں اپنے ساتھیوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں